اسلام علیکم آئی دیئر یوٹی فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل فائیکہز فوڈ این ولوگز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل بائیوگرافی بتاؤں گی عمر شریف کے بارے میں عمر شریف جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں جو کہ جرمنی میں انتقال کر کے ہیں اگر ہم شوبیس انڈسٹری کی بات کریں تو عمر شریف کا نام سر فریست آتا ہے کون ہے جو عمر شریف جیسی پرسنیلٹی کو نہیں جانتا جو کہ دکھی چہروں پر بھی مسکراہت بکھیر دیا کرتے تھے عمر شریف نے نہ صرف پاکستان بلکہ پروسی ملک بھارت میں بھی اپنے فن کا جادو جگایا اس لیے ان کے جانے کے بعد آج ہر کوئی افسردگی کا اظہار کر رہا ہے اگر ہم ایزہ پروفیشنل دیکھیں عمر شریف کو تو وہ ایک پاکستانی ایکٹر تھے ڈائریکٹر تھے اور پرڈیوسر تھے اور بہت ہی مشہور کومیڈین تھے ان کو بہترین الکاباس سے کنگ آف کومیڈی جیسے الکاباس سے نوازا گیا انہوں نے سب سے پہلے 1974 میں تھیارٹر کو جوائن کیا تب ان کا نام عمر ضریف تھا لیکن اس کے بعد ان کا نام عمر شریف کے نام سے مشہور ہو گیا ان کے مشہور پلیس میں بکرہ کستون اور بدوگر سر فریست ہیں 2009 میں انہوں نے اپنا کیریئر ایزہ ہوسٹ جوائن کیا جیو ٹی وی کو اور ان کے شو کا نام تھا دا شریف شو جو کہ بہت ہی فیمس ہوا تھا عمر شریف کی ایک ویل فیر بھی ہے جو کہ انہوں نے 2006 میں اس کا سٹارٹ اپ لیا تھا سٹیٹ آف آرٹ ہیلتھ سینٹر کے نام سے ہے جو کہ فری آف کاسٹ سرویسیز پروائیڈ کرتی ہے اگر ہم عمر شریف کو ملنے والے اوارڈز کی بات کریں تو ان کو 1992 میں انہوں نے جو بیسٹ ڈریکٹ کی تھی فلم میسٹر فور ٹوانٹی فلم انہوں نے ڈریکٹ کی تھی اور ان پر انہیں بیسٹ ڈریکٹر اور بیسٹ ڈریکٹر کا نیشنل اوارڈز سے بھی نمازہ گیا تھا اور اگر ہم بات کریں نگار اوارڈز ان کو وہ بھی دس تقریباً مل چکے ہیں اور چار ان کو سنگل ائر میں ملے ہیں اور وہ پہلے پاکستانی ایکٹر ہیں جن کو نگار اوارڈز ایک سال کے اندر ان کو چار ملے ہیں اور اس کے علاوہ ان کو تمگئے امتیاز جیسے میڈل سے بھی نمازہ گیا ہے عمر شریف تنزو مزا سے برپور شخصیت ہے اور ان کو انڈیا میں بھی ایک مشہور کومیڈین کے نام سے جانا جاتا ہے اور منفری صلاحیت رکھنے کی وجہ سے ان کو کنگ آف کومیڈین بھی کہا جاتا ہے انڈیا کے مشہور کومیڈین جانی لیور اور راجو سری واسطف نے بھی ان کو دا گوڈ آف ایشین کومیڈی کے نام سے پکارا ہے دس سپتمبر دوہ ہزار اکیس کو مشہور انکر واسیم بدامی نے بھی انسٹاگرام پر پوسٹ شیئر کی تھی اور عمران خان پرائم منسٹر اور پاکستان سے ریکویسٹ کی تھی کہ ان کے علاج مالجے کے لیے برپور کوشش کی جائے اور حکومت نے بھی برپور تعاون کیا تھا ان کے ساتھ لیکن زیادہ علیل ہونے کی وجہ سے وہ جرمنی میں انتقال کر گئی کچھ عرصہ پہلے ان کی جوان بیٹی کی موت بھی ہوئی تھی اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی جوان بیٹی کی موت کا صدمہ نہ برداشت کر سکے اور اسی صدمے کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئے اور آخر کار اپنے خال کے حقیقی کو جا ملے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ عمر شریف کی اہلیہ کا یہی کہنا تھا کہ عمر شریف کی آخری خواہش تھی کہ ان کی تتفین عبداللہ شاہ گازی مزار کے آہتے میں کی جائے اور سندھ گورمنٹ نے بھی اب عمر شریف کی اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے یہ اجازت دے دی ہے اور اب انشاءاللہ جیسے ہی ان کی مہیت جرمنی سے واپس کراچی منتقل کر دی جائے گی تو ان کی تتفین عبداللہ شاہ گازی مزار کے آہتے میں کی جائے گی آج کی ویڈیو میں میں نے ڈیٹیل بتانے کی کوشش کی ہے عمر شریف کی پوری لائف کے بارے میں امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئے گی پسند آنے پر ویڈیو کو ضرور شیئر کی دیئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا مٹی سے پنے مٹی سے پنے مٹی میں ملیا ہے انہی خیالات کے ساتھ یہ میری وہ زندگی ہے جو لوگوں کو نہیں بانتا میں یہ بتا رہا میں آپ بتا رہا ہوں کہ جو نظر آ رہا ہے اسے ایسے نا سبھر بہت ہوں بہت ہوں بہت ہوں بہت ہوں چٹوڑو دے رہا قبر قبر جو ہے نا انسان کا کردار بتاتی وہ پھر پسندیاں پسندوں میں گج جاتی ہیں زبان پول نہیں پاتی آدمی جواب نہیں دے پاتا چٹوڑو دے پھر 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 موسیقی